اسلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلی سپورٹس کراچی کنگز کو پاکستان سوپر لیگ دو ہزار بائیس میں لگاتار پانچویں شکست کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے اب اس کا پلی آف مرحلے میں رسائی کا امکان جو ہے وہ ناممکن ہو گیا ہے بلکہ انتہائی مشکل ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود ایک دو راستے ہیں جس کی وجہ سے کراچی کنگز پلی آف مرحلے تک رسائی حاصل کر سکتی ہے وہ ابھی بھی ٹورنامیٹ سے باہر نہیں ہوئی ہے وہ راستے کون سے ہیں اور اس کے علاوہ وہ کون تھی تین ٹیمیں ہیں جو کہ بہ آسانی اب کوالی فائی کرنے والی ہیں پلی آف مرحلے کے لیے اور آج کراچی لگ کا آخری میج کھیلا جانا ہے کوئٹا گلی ڈیٹرز اور لاہور کلندر کے درمیان اس میج کا نتیجہ کتنا اثر انداز ہوگا پوائنٹس ٹیبل پر اس بات ان تمام امور کا جائزہ اس ریپورٹ میں آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے اور ہم سب سے پہلے بات کریں گے کراچی کینگس کے کل کے میج کے حوالے سے اور یہ ان لوگوں کو جواب ہوگا جو کہ بابا رازم پر تنقید کرتے تھے کہ تن تنہا کوئی بھی کھراری میچ نہیں جتوا سکتا اور یہ کل ثابت ہو گیا اور کل کے میچ میں ان لوگوں کو بھی جواب مل گیا ہے جو کہ بابا رازم کے سٹارٹ کے آورز میں زیادہ سلو کھلنے پر تنقید کر رہے تھے گو کہ پاور پلے میں یہ بات حقیقت ہے کہ بابا رازم ویسا فائدہ نہیں اٹھا رہے جیسا کہ اٹھانا چاہیے جیسا کہ ایک ٹی ٹوینٹی پلیئر کو اٹھانا چاہیے اس کا جائزہ ہم جلد پیش کریں گے کسی اور ریپورٹ میں لیکن یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ کل جب بابا رازم میں آؤٹ ہوئے جلدی صرف آٹھ رن بنا کر آؤٹ ہوئے تو ان کی ٹیم کو آٹھ یا نو رن کے مارجن کے بجائے بیالیس رن کے بڑے مارجن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بابا رازم اگر ایک انڈ سے اگر تیز کھیلتے ہیں یا تیز کھیلنے کی کوشش میں وکٹ گوا دیتے ہیں تو پھر اس کی ٹیم کا کیا حال ہوتا ہے یہ کل ثابت ہو گیا اس کے علاوہ اگر کل کی بات کریں تو محمد نبی نے شاندار بیٹنگ کی اپنے طور پر اگر کل کے میچ کی بات کریں تو کراچی کینگس کے آلانڈر محمد نبی نے پہلی بار پی ایسل دوہزار بائیس میں شاندار بیٹنگ کی صرف اور سنیو اٹھائیس گیندو کا سامنا کیا پانچ چوکوں اور دو چھکوں سمیت ناقابل شکست سنتالیس رنز بنائے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ کیا ہم محمد نبی کو پلئر نہیں مانیں گے کیونکہ وہ بھی تو میچ نہیں جتوا سکے حالانکہ ان کی جو بیٹنگ تھی شاندار تھی ایک سو سٹھ سٹھ سے زیادہ سٹرائک ریٹ سے ناقابل شکست سنتالیس رنز بنائے اس کے باوجود وہ اپنی ٹیم کو فتح نہیں دلا سکے اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو دوسرے انڈ سے یا دیگر پلئرز کی جانب سے سپورٹ نہیں ملتی تو پھر آپ کے لیے میچ جیتنا انٹیائی مشکل ہو جاتا ہے جیسا کہ گزشتہ میچ میں لگ بگ ایک سو ٹیٹر کی ہی کی اتنی ہی ٹارگٹ تھا کراچی کینگز کے لیے لیکن ایک سو نوے رنز براہ ڈالے تھے بابا رازم نے لیکن اس کے باوجود اس کی ٹیم فتح حاصل نہیں کر سکی اور اگر گزشتہ میچ میں دیکھا جائے اسلام آباز یونیڈٹ کے کسی پلئر نے فورٹی پلس رنز کی اننگز نہیں کھیلی لیکن اس کے باوجود وہ ایک مشکل وکٹ پر ایک سو ستتر رنز کے بنانے میں کامیاب رہے جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے چاروں کے چاروں ٹاپ آڈر بیٹس میں انہوں نے تھرٹی پلس رنز کی اننگز کھیلی جس میں پارس ٹیرلنگ نے انتالیس رنز بنائے ایلکس ہیلز نے تیس رنز بنائے کورین مڈرون نے تینتیس رنز بنائے اور کپتان شاداب خان نے چونتیس رنز بنائے یہ کوئی بڑی نگز نہیں تھی لیکن کنٹریبیشن تھا تمام پلئیر کا کنٹریبیشن تھا جس کی وجہ سے اسلام آباز یونیٹیڈ ایک اچھا ٹارگر جو ہے وہ سیٹ کرنے میں کامیاب رہی اور یہی صورتحال جو ہے کراچی کینس کے ساتھ درپیش نہیں آ رہی ان کا ایک پلئیر پرفارم کرتا ہے تو باقی سارے پلئیر جو ہیں وہ آوٹ آف فارم ہو جاتے ہیں ان کی پرفارمس اچھی نہیں رہتی ایک میچ پہلے بابا رازم نے شاندار کارکردگی دکھائی تو دیگر کوئی ساتھی ان کو سپورٹ نہ کر سکا اور کل کے میچ میں محمد نبی نے اچھی کارکردگی دکھائی لیکن کوئی اور ساتھی بیٹسپین اس کو سپورٹ نہیں کر سکا جس کی وجہ سے کراچی کینس کو لگاتار پانچویں شکست کا سامنا کرنا پڑا یہ ان لوگوں کو بھی جواب ہے اگر ان لوگوں کی ڈیکشنری کے اعتبار سے دیکھیں تو بھائی کل سے محمد نبی بھی ہمارے لحاظ سے پلئیر نہیں رہے کیونکہ انہوں نے میچ نہیں جیتوایا یہ ہمارے کچھ نام نیاد مہرین کا خیال ہے لیکن کرکٹ میں ایسا نہیں ہوتا ایک ٹیم آف گیم ہے جس میں سب پلئیر کو پرفارم کرنا پڑتا ہے خاص طور پر اگر آپ کسی ایک یا دو پلئیر پر تکیا کریں گے تو آپ کی ٹیم کبھی بھی فتح حاصل نہیں کر سکتی جس کی بڑی مثال ملتان سلطان ہیں ان کے کپتان محمد دوان لگاتار دو میچس میں ناکام ہوئے لیکن اس کے باوجود ان کی ٹیم نے فتح حاصل کیونکہ دیگر بیٹسپینٹ جو ہے وہ پرفارم کر رہے تھے دو سے تین پلئیر پرفارم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی بیٹنگ لائن بھی اچھا سکور کر رہی ہے اب اگر دیکھا جائے پاکستان سپر لیگ کی پوائنٹ سے بلکہ جو صورتحال ہے وہاں پر ملتان سلطان پہلے نمبر پر موجود ہے اسلام آباز یونیٹڈ دوسرے نمبر پر ہے اور اگ اگر کوئیٹا گلیٹڈز کو شکست دے دیے تو وہ بہ آسانی دوسرے نمبر پر آ سکتی ہے اسلام آباز یونیٹڈ کی جگہ پر جو گزشتہ میچ میں اس کی پوزیشن چھن گئی تھی اس طرح کوئیٹا گلیٹڈز کے لیے بھی بھرپور موقع موجود ہے اگر وہ آج کا میچ جیتنے میں کامیاب ہو جائے تو چار پوائنٹ کے ساتھ پشاور ظلمی سے چوتھی پوزیشن چھنتے ہوئے ٹا فور ٹیموں میں کوالیفائی کر سکتی ہے وہاں تک آ سکتی ہے کیونک پشاور ظلمی کے اور کوئیٹا گلیٹڈز کے جو پوائنٹس ہیں وہ آئین برابر چار چار ہو جائیں گے لیکن نیٹرانڈریڈ فیلال پشاور ظلمی کا خاصہ کم ہے جس کی وجہ سے انہیں ایک درجہ نیچے جانا پڑے گا اور یہ بات آپ کو معلوم ہی ہوگی کہ ٹا فور ٹیمیں ہی پلے آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کر سکیں گی اگر موجودہ صورتحال میں دیکھا جائے جو پوائنٹس سے بلکہ صورتحال ہے جو آنے والے میچس ہیں اس تناظر میں کیا ہو سکتا ہے کہ کراچی کنگز آگے جائے اور وہ کونسی تین ٹیمیں ہیں جو کہ بہ آسانی جا سکتی ہیں جس کا جو خد و خال واضح ہو رہے ہیں ان کے اب بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ پلے آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کر جائیں گی تو اس کا جائزہ ہم ٹاپ پوزیشن سے لینا شروع کرتے ہیں ملتان سلطان موجودہ وقت میں پانچ کے پانچ میچس جیت کر دس پوائنٹس کے ساتھ سرہ فیرس ہے اور وہ اگلے جو میچس ہیں لاہور لکھ کے پانچ میں سے تین میچس ب جیتنے میں کامیاب ہو جائے یعنی تین جیتے دو ہارے سکسٹی پرسن رزلٹ دے حالانکہ اس سے بہتر رزلٹ دے سکتی ہے اور دے رہی ہے تو اس کے باوجود وہ سولہ پوائنٹ کی مالک ہو جائے گی اور وہ بہ آسانی پلے آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کر جائے گی اس طرح اسلام آباز یونیٹڈ جو کہ چھ پوائنٹس کی مالک ہے پانچ میں سے تین میچس جیتے ہیں دو ہارے ہیں اگر یہ سیم کارکردگی جو کراچی لگ میں دکھائی ہے وہ لاہور لگ میں دکھائے یعنی پانچ میں سے تین میچس جیتے ہیں دو میں شکست کا ہے اس کے باوجود اس کے پوائنٹ جو ہے وہ بارہ ہو جائیں گے اور وہ بہ آسانی پلے آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کر جائے گی اور یہ سیم صورتیار لاہور کلندر کے ساتھ ہے چار میچس کے لیے ہیں تین جیتے ہیں صرف ایک میں شکست کا ہی ہے اگر آنے والے جو اس کے چھے باقی میچس ہیں ان میں سے آدھے میچس بھی جیت جائے یعنی تین جیتے ہیں اور تین میں شکست کا ہے اس کے باوجود بھی وہ بہ آسانی پل گلی ڈیٹرز کے خلاف ایک اہم بیج کھیل رہی ہے اب یہ تین ٹیمیں جو ہیں ان کی پوزیشن جو ہے پلے آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کرنے کے اعتبار سے لگ بھگ یقینی ہو چکی ہے لیکن اب جو آخری ایک ٹیم ہے جس نے کوالیفائی کرنا ہے اس کے لیے اب تین ٹیموں میں مقابلہ ہے یہ مقابلہ در حقیقت پشاور ظلمی اور کوئیٹا گلی ڈیٹرز کے درمیان ہے کیونکہ یہی ٹاپ ٹیمیں ہیں جو اچھی کارکردگی دکھا سکتی ہیں کراچی کینکس تو اپنے تمام میچس ہار کر لگ بھگ ٹورنا میٹ سے باہر ہو چکی ہے لیکن اگر وہ لاہور لیک میں ناقابل یقین انداز میں کمبیک کرے اور پانچوں کے پانچوں میچس جیتے تو پھر اس کا چانس بن سکتا ہے اس صورت میں اگر کراچی کینکس جو اگلے پانچوں کے پانچوں میچس جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے پوائنٹس دس ہو جائیں گے اور دوسری جانب پشاور ظلمی جو کہ اب تک جسی کارکردگی دکھا چکی ہے کراچی لگ میں ویسی کارکردگی وہاں پر بھی رہے یعنی پانچ میں سے دو میچس جیتے ہیں تین ہارے تو اس کے پوائنٹس آٹھ ہوں گے اور وہ کوالی فائی نہیں کر سکے گی اس طرح کوئیٹا گلی ڈیٹرز جس کے چار میچس ہیں ایک جیتا تین ہارے ہیں اگر اگلے جو باقی میچس رہے گئے جس میں ایک میچس آج بھی ہے ان چھے میں سے آدھے جیتے آدھے ہارے یعنی تین جیتے تین ہارے تب بھی وہ آٹھ پوائنٹ کے مالک بنے گی اور پلی آف مریلے کے لیے کوالی فائی نہیں کر سکے گی یہی صورتحال بنے گی اور کراچی کنگس کا یہ وحد راستہ ہے کہ یہ ٹیمیں یعنی پشاور ظلمی اور کوئٹا گلی ڈیٹرز سے زیادہ فتوات حاصل نہ کریں اور کراچی کنگس اپنے تمام میچس جیت جائیں تب بھی اس کی کوئی پوزیشن بن سکتی ہے کوئی صورتحال بن سکتی ہے ورنہ اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اگر یہ صورتحال رہتی ہے اور کراچی کنگس ایک میچ ہارتی ہے چار جیتی ہے اور تمام ٹیموں کے جو نیچلی تین ٹیمیں ہیں ان کے پوائنٹس آٹھ آٹھ ہو جاتی ہیں تو پھر فیصلہ نیٹ رنڈریٹ کے بنیاد پر ہوگا یوں صورتحال دیکھی جائے تو موجودہ وقت میں کراچی کنگس کے لیے بہت زیادہ مشکل دکھائی دے رہا ہے پلی آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کرنا آگ کا دریہا ہے پھر کود کے بھی جانا ہے کیونکہ تمام میچس جیتنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا جو ٹیم ابھی تک ایک میچ بھی نہیں جیت سکی ہے اور ان کا سب سے بڑی بات یہ کمبینیشن نہیں بن رہا ایک پلیئر پرفارمٹ ہرہ بہت کرتا ہے دوسرا آٹ اف فارم ہو جاتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ یہاں کچھ فیصلے غلط بھی ہو رہے ہیں بابا رازم سے خاص طور پر لیوز گریگری کے والے سے انہیں وہ کھلات ہو رہے ہیں نہ تو وہ بیٹنگ میں پرفارمٹ کر رہے ہیں نہ ہی بولنگ میں پرفارمٹ کر رہے ہیں اور آمر یامین جو کہ بولنگ میں تو شیقہ کردگی نہیں تھی ان کی لیکن بیٹنگ میں وہ اچھا کھیل رہے تھے اور شریل خان کے بعد ان کا دوسرا ہائیسٹ اسٹرائک ریٹ تھا اور وہ بہترین بیٹنگ کر رہے تھے لیکن کل کے میچ میں ان کو ڈراب کیا گیا اور کرس جارڈن کو لائے گیا اگر کل کے میچ میں کرس جارڈن کو لیوز گریگری کی جگہ لائے جاتا اور آمر یامین کو کھلائے جاتا تو ان کی بیٹنگ لائن قدر مضبوط ہو سکتی تھی جیسا کہ وہ پرفارمٹ کر رہے تھے لیوز گریگری نے اب تک کوئی بھی اچھی انکز نہیں کھیلی ہے جبکہ آمر یامین اس کے مقابلے میں قدر بہتر پرفارمٹ کر رہے تھے یہ غلط فیصلہ ہوا ہے بابا رازم سے برحال اب یہ کرکٹ ہے اس کو اب کچھ بھی کہیں لیکن ایک شکست اور جو ہے وہ کراچی کینکز کے نام ہو چکی ہے اور آنے والے میچس کے لیے ان کے لیے بہت بڑا کڑا امتحان ہوگا